ہمارے ساتھ چرچہ کے لئے ہمارے ساتھ چرچہ کے لئے کے لئے سٹوری آگئی اور اب ایک ہی دن میں دو ساورکر دو اجمیر اور ایک ایس ایس راج مولی کی دس پارٹ والی مہابارت یہ کیا ہو رہا ہے بولیوڈ کا کیا ہوگا بیچاروں کا ہمارے دھرما پروچھن کا کیا ہوگا ویرف کا کیا ہوگا اور آدھی پروچھ بھی آ رہی ہے آدھی پروچھ بھی آ رہی ہے تو پوری طرح سے بولیوڈ کا ایک طرح سے پورا چہرہ ہی بدل جائے گا ایسا ہو جائے گا سنجد جی آپ سے قریب 35-40 سال پیچھے جائیں تو ہمیں یاد ہے کہ جب رامائن اور مہابارت سیریل پرساریت ہوتے تھے ٹیلی ویجن چینلوں پر تو پورے دیش میں ایک کرفیو جیسا ماحول ہو جاتا تھا لوگ اپنے کام چھوڑ کر کے بھی اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے تھے رامائن اور مہابارت جیسے سیریل دیکھنے کے لیے تو ایکچول میں جو ہمارے بھارت راشت کی پلس ہے وہ تو یہی ہے اور یہ سمیہ سمیہ پر کچھ ایسی سرکاریں آئی ہیں جنہوں نے کچھ دوسری راگ آلا پہ ہیں جنہوں نے کچھ دوسری دشائیں پکڑی ہیں جنہوں نے بھارتی یا سنسکرتی کو ہمارے گوراوپون اتحاس کو دفن کرنے کی ہر سمبھو کوشش کی ہے جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ راجدند کہاں ملا پریاغ راج کے میوزیم کے ایک کونے میں جہاں ایک پیکدان بھی رکھا ہوا ہے اور اس پر کیا سوچنا لگا رکھی تھی کہ یہ نہرو جی کی واکنگ چھڑی ہے تو اس کو جس طریقے سے اس سرکار نے کھوج نکالا ہے اس سرکار کی طرف سے خاص طور سے پردھان منتری ناریندر مہودی کی طرف سے جس طرح کے لگاتار سنکیت دیے جا رہے ہیں چاہے کیدار پوری کا جیرنو دھار ہو چاہے کاشی ویشونات مندر کا کوریڈور کا کائی کلپ ہو چاہے اجین میں مہاکال کا کائی کلپ ہو چاہے سومنات مندر کے لیے چاہے چاروں دھام یاترہ کے لیے جتنا بھی یہ کر رہے ہیں اور نا بھولیں کہ آیو دھیا میں بھگوان رام کے مندر کا بھاوے نرمان اس سمیں ہو رہا ہے اور جنوری ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹوئر میں اس کو بھی لوکارپیت کر دیا جائے گا یہ جو سنکیت ہے اس سے بولی وڈ کی ان ہستیوں کو ان نرماتا نردیشکوں کو ایک ڈھاڑس ملا ہے ایک ساحس ایک ہمت ملی ہے کہ اب اگر ہم اس طرح کے کنٹینٹ پر خلمیں بنائیں گے تو نہ تو ان کو روکا جائے گا نہ سینیما گھروں میں توڑ فوڑ کی جائے گی نہ پوسٹر بینر پھاڑے جائیں گے نہ ان کے ساتھ مارپیٹ اور دھکا مکی ہوگی بلکہ ایک بڑا ورگ ایک بڑا درشک ورگ اس کے لیے پوری طریقے سے تیار ہے یہ ہم نے کانتارا میں بھی دیکھا ہے یہ ہم نے کشمیر فائلز میں بھی دیکھا ہے یہ دہ کرالا اسٹوری میں بھی دیکھا ہے اور شاید اسی وجہ اور دیکھئے یہ پریشر ہے جب آدی پروس کا پہلا ٹیجر جاری کیا گیا تھا تو اس میں کچھ خامیوں کو دیکھ کر کے لوگوں کا گصہ پھوٹ پڑا تھا سوشل میڈیا پر اور جنوری تیرہ میں وہ فلم پردرشت ہونے والی تھی اس کا پردرشن ٹالا گیا اور اب چھے مہینے لے کر کے وہ سارے ردوں بدل کر کے جن پر اعتراج تھا پتہ نہیں وہ سارے کیے بھی گئے ہیں کہ نہیں کیے گئے ہیں لیکن بہت حد تک جو جنبہونائیں ہیں ان کے انروپ اس کو بنا کر کے اب جون میں اسے پردرشت کرنے کا اعلان کیا گیا ہے تو دیش کا جو جن مانس ہے میں تو اپنی بھی پیٹ تھپ تھپ آؤں گا آپ کی بھی سرہنہ کروں گا سنجے جی اور ایسے بہت سارے راشتھوادی اس سمیں چینل ہیں جو الگ جگہ رہے ہیں جو لوگوں کو جگہ رہے ہیں اور جنہوں نے سانسکرتک راشتھواد کو ایک بار پھر کھڑا کرنے کی ہر سمبھو کوشش کی ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ اب ویر ساورکر پر بھی فلم بنانے کے لیے لوگ آگے آ رہے ہیں رنبیر ہڈڈا کی جو فلم آ رہی ہے وہ تو آ ہی رہی ہے اس کے علاوہ رام چرن نے جو انیشیئٹ کیا ہے اور دا انڈیا ہاؤس پر جو فلم بنانے کا بیڑا اٹھایا ہے یہ تو بہت بڑے کینواز کی فلم ہو سکتی ہے اگر ٹھیک طریقے سے اس کو بنایا گیا کیونکہ ایک دور تھا جب لندن کا انڈیا ہاؤس کیندر ہوا کرتا تھا بھارت میں جو اس سمیں راشتی آندولن چل رہا تھا سوطنترتہ سنگرام چل رہا تھا اس کو پران وائیو دینے کے لیے اور پریرنہ دینے کے لیے اور ویر ساورکر کی اس میں جو بھومی کا رہی ہے وہ تو اطلنی یہ رہی ہے جن ویر ساورکر کو آج بھی گالی دینے کی ہماکت کی جاتی ہے کچھ کچھ راجنیچر دلوں کے نیتاؤں کے دوارہ ایسے میں اس طرح کی فلمیں آنا یہ ایک بہت بڑی بات ہے سمجھے جی جی پرتیق جی آپ کیا کہیں گے اس فنومنون پر پوری طرح سے لگتا ہے یو ٹرن کر گیا کیا آپ کے بڑے بڑے جو پورو دھا تھے جو لگاتار مزاق پڑھا رہے تھے انڈک نریٹیو کا وہ سب جو ہیں وہ سر کے بل کھڑے ہو کے ساری انڈک فلمیں بنا رہے ہیں بلکل سر چاہے دہ کشمیر فائلز ہو یا پھر دہ کریلا سٹوری ہو ان فلموں کی جو سفلتا ہے اس سے بولیوڈ میں سچ میں اندر تک لوگ ہل چکے ہیں یہ کہیں گے تو زیادہ اوچیت رہے گا کیونکہ بہت پریشان ہے کئی لوگ اور دہ کشمیر فائلز کی سفلتا کے بعد میں وہ پریشانی اس حد تک کی تھی کہ اپنے آپ جو نریٹیو لگردار کئی دشکوں سے چلاتے آ رہے تھے بولیوڈ کی طرف سے بولیوڈ کی فلمیکر اس کو پھر سے بیلنس کرنے کے لیے انہوں نے پتھان جسی فلم کو زبردستی ہیٹ دکھانے کا پریاز کیا وہ بھی اسی نریٹیو کا ایک بار تھا جتنا میں نے دیکھا کہ یہ جان پوچھ کر اب اگر بولیوڈ کو کسی فلم کو زبردستی ہیٹ دکھانا ہی تھا تو اور بھی کچھ فلمیں تھی جن کو دکھا سکتے پر انہوں نے پتھان کو چھنا اور پورا کا پورا ایکو سسٹم انہوں نے اس کے پیچھے لگا دیا تھا اور میں اتنا کہوں گا کہ یہ جو بدلاؤ ہے وہ بولیوڈ میں نہیں ہو رہا یہ بولیوڈ سے الگ ایک ایک ایکو سسٹم کھڑا ہو رہا ہے بولیوڈ کا جو مول ایکو سسٹم ہے اس سے الگ ایک 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 ایکو سسٹم کھڑا ہو رہا ہے کیونکہ بولیوڈ کو ابھی بھی اگر آپ دیکھیں گے تو وہ اپنے اسی نریٹیو پر فلمیں بنا رہا ہے ابھی حالی کے سمئے میں آئی وی کچھ فلمیں آپ دیکھ لیجئے یا پھر ویب سریز میں ابھی میں کچھ دیکھ رہا ہوں ایک سناکری سینہ کی دہاڈ نام کی ویب سریز آئی ایک وشد وامپنتھی پروپگنڈا کی ویب سریز ہے اور کافی بڑے بڑے نام اس کے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں ریما کاپتی ہو یا پھر مگنا نہیں سوری دھویا افتر انجے سے کافی بڑے بڑے نام اس ویب سریز کے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں اور وہی ساری لو جیہات کی سمسیہ کا مزا پڑھانا ان کرائیمز کو وائٹ واش کرنا ہندو کو بہت ہی زیادہ نیگیٹیو میں پریزنٹ کرنا یہ کیول دہاڈ ایک ویب سریز کی بات نہیں ہے حالی کے سمئے میں نیٹفلکس پر آئی ہوئی دوسری کٹھل جیسی ایک فلم بھی آئی اور اور بھی کچھ لگاتار بولنڈ کا ایکو سسٹم یہ فلمیں ابھی بھی بنا رہا ہے پھرک اتنا ہوا ہے کہ تھیٹر میں ابھی وہ ان فلموں کو اتنا زیادہ گرینڈ سکیل پر ریلیز نہیں کر پا رہے جیسے کی ابھی انبھو سننا کی کچھ فلمیں ابھی پچھلے کچھ سمیے میں آئی ان کے دورہ کچھ پروڈیوز کی گئی یا ڈیریکٹ کی گئی ابھی ایک سودیر مشرا کی افوا نام کی فلم آئی تھی نوازنو سدھی کی اس میں مکھی بھومی کامے تھے وہ تو پورنا مطلب کہاں آئی اور کہاں چلی کہ لوگوں نے تو نام بھی نہیں سنا ہوگا جہاتر لوگوں نے The Kerala Story کے ساتھ میں ہی اس کو ریلیز کیا گیا تھا اور بولیوڈ ابھی ایسی فلموں کو پرموٹ کرنے کے بارے میں یا ان کو بڑھاوا دینے کے بارے میں سوچ نہیں رہا چپ چاپ سے ان کو فنڈ کیا جا رہا ہے اور چپ چاپ سے ریلیز کیا جا رہا ہے یعنی بولیوڈ ابھی بھی ایسی فلموں کو فنڈ تو کر رہا ہے اور کھل کر ان کو پرموٹ نہیں کر پا رہا تو ہم اتنا کہوں گا کہ یہ جو ہم بدلاؤ دیکھ رہے ہیں وہ ایک الگ ایکو سسٹم کھڑا ہو رہا ہے اور وہ اچھا بھی ہے کیونکہ بولیوڈ کے اندر بدلاؤ کرنے کے بارے میں سوچیں گے تو وہ possible نہیں ہے کیونکہ وہاں پر زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ وہی وامپنتھی ویچاردھارا سے ایک اربن نقسل ویچاردھارا سے یا وہ ایک elite mindset جو اس دیش کے roots کو culture کو اتحاس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں بیٹیشو نے جو ایک narrative جو جھوٹا اتحاس تھوڑا مروڑا گیا شروع کیا تھا اسے بعد میں سوڈندردہ کے بعد میں وامپنتھیوں نے آگے بڑھایا اسی narrative کے mindset کے ساتھ میں زیادہ تر فلمیکر سے یہاں پر فلمیں بناتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے اور دوسرا حالاکہ یہاں پر بھی ہمیں تھوڑی سی ساؤدہ نہیں رکھنے کے آواز شکتا ہے کیونکہ اس میں سے کچھ فلمیں ہو سکتا ہے کہ شیکارہ جیسی بھی ہو کشمیری ہندو کے نرسنہار پر شیکارہ جیسی فلم بھی آئی تھی جو کی وشدھ پروپاگینڈا فلم تھی تو ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ فلمیں ایسی بھی ہو کیونکہ بولیوڈ ابھی بھی ہم جتنا اسے سادہ 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 سمجھ رہی ایسا نہیں ہے وہ ابھی بھی اپنے ایجنڈا پر کام کر رہا ہے جیسے کی میں نے تھوڑی اپنی چنٹا گھٹ کی تھی سندیف سنگھ جو پروڈیوسر ہے ان کو لے کر پیشلی بار بھی ہم نے چینل پر بات کی تھی تو ان کی اٹل فلم آ رہی ہے پنکش تریپاٹی جی کے ساتھ میں بالشیوائی جی فلم آ رہی ہے اس کے بعد میں ابھی ساتن تری ویر ساور کر اس میں بھی سندیف سنگھی کو پروڈیوسر ہے اس کے علاوہ ان کی ایک ٹیپو نام کی فلم کو بھی انہوں نے اناؤنس کیا تھا تو ان پر ہم نے چرچہ کی ہوئی ہے جو سندیف سنگھ وہی ہے کہ ابھی جو یہ رندی پھوڑا جی کی ساتن تری ویر ساور کر کا ٹیزر آیا ہے وہ کم سے کم مزاگ تو نہیں لگ رہی اچھی بنیوی لگ رہی ہے ٹیکنیکلی ویل میڈ بھی لگ رہی ہے رندی پھوڑا جی کا پر فارمنس بھی بڑی آ لگ رہا ہے حالکہ کچھ کچھ باتیں یہاں پر جیسے کی ساتن تری ویر ساور کر جی جو ہندو توا پر ویچار ہے ہمارے سنسکرٹی پر جو ویچار تھے اس کا کہیں پر بھی ہمیں ٹیزر میں نہیں دیکھتا اُلٹا گاندی ورس ساور کر اس پرکار سے انہوں نے اس کو پروژیکٹ کرنے کا پیاس کیا ہے شروعات میں ہمیں ایک ڈیالوگ سنتے ہیں کہ گاندی جی برے نہیں تھے پھر ان کی جو اہنسا کے پرتی جو اڑے ہوئے اہنسا ہاں یہ بات صحیح ہے پر پھر بھی میں ابھی تھوڑا سے اپنے ایکسپیکٹیشنز کم رکھنے کیلئے کم رہی رکھنا چاہوں گا ایسی فلم سے کیونکہ میرے جیادہ ایکسپیکٹیشنز دکشمیر فیس کے پیڈیوسر اور رامچارن جی ان کو ساتھ میں مل کر جو فلم بنا رہے ہیں The India house اس سے میرے ایکسپیکٹیشنز زیادہ ہے وہاں پر میں انششن تو کر وشواس کر سکتے کہ اس فلم میں کوئی پروپاگینڈا نہیں ہوگا اور جو بھی ہے وہ کھل کر باتیں دکھا پائیں گے تو وہاں سے میرے ایکسپیکٹیشنز تھوڑے سے زیادہ ہے باقی اجمیر 92 کو لے کر بھی تھوڑے سے میرے سندے کیونکہ دیکھیں ابھی ٹپس فلم کے ساتھ میں ابھی شکر ڈدہیہ جی نے دو مہنے پہلے جب اجمیر فائلز کو ویب سریز کو announce کیا تو انہوں نے پہلے بتایا کہ ہم یہ کام شروع کر رہے ہیں ایسی ویب سریز پر پہلے ہمیں سننے میں آیا تھا بات پر ابھی جو اجمیر 92 announce ہوئی ہے دیکھیں اس کے بارے میں کہیں پر بھی پہلے کوئی چرچہ نہیں تھی کب اس کی شروع ہوئی کیا ہوا کچھ بھی نہیں پھر دو مہنے پہلے اجمیر فائلز announce ہوتی اور اس کے ترند بات اچانک سے یہ جو اجمیر 92 ہے اس کی release date بھی announce کر دی جاتی ہے مطلب شوٹنگ ہو کر سب کچھ ہو گیا کبھی کچھ سنا ہی سکو لے کر نہیں وہ تو سواہوہوک ہے کیونکہ اس طرح کے حرکتیں تو یہ لوگ کرتے ہی رہتے ہیں ویسے بولی ووڈ کا صدانت تو بلکل پرانا ہی ہے نہ باپ بڑا نہ مئیہ اور یہ سب سے بڑا روپی ہے جہاں ان کو دکھے گا فائدہ جہاں دکھے گا ان کو دکھے گا بھئی بیس پچیس کروڑ کے بجٹ کی فلم اگر ان کو تین سو کروڑ بناتے دکھے گی تو وہی فارمولا وہ اپنائیں گے یہ بلکل نشن سی بات ہے اونکار جی اجمیر کی جانت بات ہے آپ تو بہت انوبھوی ہیں پترکارتہ میں آپ کو یاد ہے جب سب سے پہلے پہلے انیس سو بانوے میں یہ نو جی سٹوری بریک ہوئی تھی مجھے بلکل دھیان نہیں ہے یہ بلکہ میں جاننا چاہوں گا کیونکہ آپ وہاں سے ہی تعلق رکھتے ہیں سنجے جی تو تھوڑا سا آپ اس کے بارے میں جرور بستار سے بتائیں درشب کو بھی یہ جہاں یہ پورا جو یہاں کا جو چشتی سمپردائے ہے اس کے ساتھ اور کانگریسیوں کے ساتھ مل کے یہ سارا کار کیا گیا تھا جس میں پہلے ایک لڑکی کو ٹرائپ کیا جاتا ہے پھر اس ایک لڑکی کو بلیک پیل کر کے اس کے سہیتہ سے اس کی سہیلیوں جو تھی بیسے تو آل راجستان پیپر ہے اس میں پھر یہ انیس سو بانوے میں انیس سو بانوے کے آرم میں اس کو پھر خلاصہ کیا جاتا ہے اس پھر آتا ہے اس پر کار کا اور وہ پورا پورا میٹر ہشپ کرنے میں بہت سے لوگوں کا اس میں ہاتھ رہا ہے کیس کھلا تھا تو وہاں کی جو کلیکٹر ڈسٹرک میجیسٹریٹ تھی ایک مہلا ہی تھی اور فیمنیسٹ تھی لیکن ان کا اس میں پورے میں رول کوئی بہت اچھا نہیں رہا اور اس کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نبوے سے لے کے بانوے تک بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار تھی دسمبر تک نائنٹی تھری سے لے کے نائنٹی ایٹ تک بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار تھی لیکن جہاں تک نیائے کا پرشن ہے نیائے تو اس میں ایک کیسولٹی ہی رہا پورا جو سسٹم تھا وہ ایک طرح سے دوشیوں کو بچانے میں ہی لگ رہا تھا اس کا گناہ گار تھا وہ ابھی بھی اجمیر درگاہ میں بیٹھ کے اور پورا وہاں کا کام گاج دیکھتا ہے اور اسی اجمیر درگاہ میں ہمارے بہت سارے اندو لوگ جاتے ہیں اور چادر چڑھاتے ہیں یہ وہ مسئلہ تو نہیں ہے جس سیکڑ لڑکیاں اس کے بارے پر میں کسر ہے کیا دلی میں کل رات ہی ایک لڑکی کا مرڈر جس کروڑتا کے ساتھ کیا گیا ہے جس طریقے سے سردھا کے ٹکڑے کر کے اس کو جگہ جگہ ڈالا گیا تھا کیرالا اسٹوری میں کیا دکھایا گیا ہے کیرالا اسٹوری میں تو اس کے پیچھے کا پورا جو ہے جو منشا ہے وہ دکھائی گئی ہے تو ہم اگر تب بھی سترک نہیں ہوں گے اور جیسا دکیرالا اسٹوری میں لڑکی اپنے پیتا سے شکایت کرتی ہے کہ آپ نے سب کچھ بتایا لیکن ہماری سنسکرتی کے بارے میں ہمارے دھارم کے بارے جو گروش حتیث ہے اس کے بارے میں تو آپ نے کچھ نہیں بتایا تو اگر اب ہی بھی ہم اپنے بچوں کو خاص طور سے لڑکیوں کو یہ سب چیزیں نہیں بتائیں گے تو یہ جو دلی جیسی گھٹنائیں ہیں یہ جو سردھا جیسے حادثے ہیں ان کو نہیں روکا جا سکے گا اور اگر کوئی کام نہیں تھا جو ویویق اگنی ہتری اور ان کی ٹیم نے انیشیییٹ کیا تھا یا اس کے بعد اب دا کرالا اسٹوری کے روپ میں جو انیشیییٹ کیا جا رہا ہے یہ بہت بڑے گدے کی بات ہے جس میں تمام طرح بائیک گینگ اور ٹکڑے ٹکڑے گینگ اس سے بھرا ہوا ہے بولی وڈ اور ایک طریقے سے جب بھی کوئی اس طرح کا پریاس کرتا ہے ہمت کرتا ہے تو اس کو الگ تھلگ کر دیا جاتا ہے بولی وڈ میں ہم نے تو دیکھا ہے نا کہ کنگ نا کے ساتھ کیا ہوا ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا پتا کہ اجمیر 92 میں دکھایا کیا گیا ہے اور جیسا ابھی پرتیق جی نے کہا کہ کہ شکارہ جیسا پروپگینڈ فلم نہ نکل آئے کیونکہ اس کے ڈائریکٹر کے بارے میں تھوڑی چرچ ہیں دوسرے طریقے کی ہیں پر اگر بدلے ہوئے ماحول میں انہوں نے کوئی بہتر پکچر بنائی ہے تو اس کا بھی سواغت کیا جانا چاہیے جی 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 پرتیق جی بلکل اگر فلم میں کنٹینڈ صحیح ہوگا تو اس کو سواغت کیا جائے گا ہو سکتا ہے کہ آج جس پرکار سے درشکو میں جاگروپتا آئی ہے اس کو دیکھتے ہوئے بھی یہ کنٹینڈ بنایا جا رہا ہو اور سندھی مجھے اس لیے ہوا کیونکہ جب کشمیر فائلز کو announce کیا تھا اس کے تراند بعد ہڈ بڑی میں شکارہ آئی تھی اس سے پہلے شکارہ کی شوٹنگ چل رہی ہو یہ آگیا ہو گیا تھا میں نے اس کے بارے میں کافی بات پڑی ہوئی ہے لوگوں نے اپنے گہنے بیچ ہاں جی سدیر فڑکے سدیر فڑکے تو اس سمئے میں اس کے بارے میں پڑھائی کہ سویم اس میں اپنا یوگدان دیا تھا ساتھ نہیں کئی سارے پریواروں نے اپنے گہنے بیچ کر اس فڑکے کیلئے اپنا یوگدان دیا تھا جب ایسے فیلموں کیلئے کوئی مینسٹریم پروڈکشن ہاؤس کوئی فیلم ایکر سامنے نہیں آتا تھا اور جب آٹیل جی سرکار تب کئی جا کر کچھ فیلم ایکر اس ان کی فیلم آئے گی تو ہمیں پتا چلے گا ہی اور ویسے بھی جی مجھے نیگیٹیو تو نہیں لگ رہا راندی پوڑا جی ساتھ تیزر دیکھنے کے بعد میں کافی ایک بہت بڑا بدلہ یہ انٹرٹینمنٹ انڈرسٹری میں ہم دیکھ رہے ہیں پر اب بھ جو بولوڑ کا ایکو سسٹم ہے ان کے جو پپیٹ میڈیا ہے وہ ان فیلم پر بات بات نہیں کر رہے اب کشمیر فائلز کے پیڈیوسر اور رام چیلنجی ان کی فیلم کو آناؤنس کیا گیا پر دیکھنے بھی میننسٹریم کرٹکس ہے بڑے بڑے کرٹکس ہے یا چھوٹے چھوٹے بھی جو انڈیوژی لیول پر اپنے ریویوز کرتے ہیں کافی سارے بچے بچے یو آ یو آ بھی ہے ان میں سے بھی کسی نے اس کے بارے چرچہ نہیں کی ہے جتنی بھی مکھے مکھے کرٹکس کے چینل سے آپ دیکھ لیجئے یوٹیوب پر کسی نے بھی ان کے بارے میں بات نہیں کی ہے رنڈی پھڑا کی ٹیزر کا بھی کسی نے ریویو نہیں کیا ہے نہیں رنڈ کو کس طرف جاتے دیکھتے ہیں بھوش میں دیکھئے اس کے کئی آسپیکٹس ہیں کیا سماج اس کے لیے پوری طریقے سے تیار ہے منہ استثیتی اس کی کیا ہے کیا ہماری جو اس سمیں سرکار ہے اور جو سرکار کو گورن کرنے والے لوگ ہیں ان کی درشتی جو ہے وہ ساف ہے اور وہ اس طرح کے جو بھی سنیما بن رہے ہیں سیریل بن رہے ہیں یا اس طرح کے الگ الگ میڈیا مادیموں کے چیزیں نرمان کر کے سامنے لائی جا رہی ہیں ان کو ایک طریقے سے سنرکشن دینے کو تیار ہے ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارا جو اس سامنے کی جو سرکار ہے کشمیر فائل سائی تھی تو بھی پردھان منتری ناریندر موڈی کا ایک بیان آیا تھا اس فلم کی پرشنسہ کرتے ہو گئے کرالا سٹوری آئی تو بہت سارے لوگ کہیں جی اس سامنے کرنا ٹکا چناؤ چل رہا تھا اس میں موڈی جی اپنی پارٹی کے لیے لاب لینے کے لیے دا کیرالا سٹوری کا جکر کر رہے تھے میں اس سے بھی انکار نہیں کرتا ہو سکتا ہے لیکن دونوں فلموں کے بارے میں جس طریقے سے ٹاپ لیول کی لیڈرش اور خاص طور سے پردھان منتری اگر پرشستی کرتے ہیں اس کی اور دوسرے اگر بہارتی ی جنتہ پارٹی رول ڈی اسٹیٹ ان کو ٹیکس فری کرتی ہیں یا وہاں کے مکھے منتری اپنی کیبنٹ کے ساتھ جا کر کے سنیما ہال میں یا جو ہال ہیں ان میں ان کو دیکھتے ہیں تو اس کے بڑے پوجیٹیو سنکیت پبلک میں جاتے ہیں اس سے ہمیں بلکل بھی انکار نہیں ہے اب بات آتی ہے کہ کیا بولیور تیار اب ہی اس روپ میں تو بلکل دکھائی نہیں دیتا ہے بلکہ وہاں پر ایسے ایسے مگر مچ ایسے ایسے گھاگ بیٹھے ہوئے ہیں جو جب موقع پڑے گا تو وہ اس پوری پورا جو ایک ابھیان ہے اس کی ہوا نکالنے میں دو منٹ بھی نہیں لگائیں گے اور جیسے کشمیر فائلز کو پروپیگنڈا فلم بتا دیا گیا کرالا سٹوری کے بارے میں بھی بہت ساری ایسی بات کہی گئی اور ایک پوری محیم چلائی گئی اور ہم جانتے ہیں وہ سارے ایک سکری ہو جاتے ہیں تو یہ مطلب بہت آسان راستہ تو بلکل بھی نہیں ہے سنجی جی ہاں اگر سنکلپ شکتی ہے اور اگر انوائرمنٹ اس طریقے کا بن رہا ہے کارن چاہے جو ہوں یہ انوائرمنٹ بننے کے یا تو لوگوں کو دھیرے دھیرے اقل آگئی ہے یا ان کو جاگر کیا گیا ہے الگ ماد یا جن میں ایک پورجے ہم بھی ہیں ایک پورجے آپ بھی ہیں پرتیق بوراڑی جیسے لوگ ہیں جو جن جاگرن کا ایک ستت ابھیان چھیڑے ہوئے ہیں اس کا بھی کہیں نہ کہیں اثر ہے اور جو اس سمیں سرکار ہے جو اس سمیں پرائی منسٹر ہیں یا یوگی آجت تنات ہیں یا ہیمن تا بھی سوا سرما ہیں اب کچھ ایسے چہرے بھی آگئے ہیں جو ان چیزوں کو پروت ساہیت کر رہے ہیں کسی نہ کسی روپ میں اپنے کارم سے بھی اپنی نیتیوں سے بھی اپنے ادبو دھن سے بھی اور ان کا ویجن بھی اس پشت دکھائی دے رہا ہے اس سے زیادہ اس پشت سا اور کیا ہوگی بلکہ میں تو یہ ادھگھوش کرنا چاہتا ہوں کہ کل ہم نے جو نئی سنسد کا لوکار پن ہوتے ہوئے درش دیکھے ہیں ایکچول میں یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم ہندو راشت کی طرف اگر سر ہو چکے ہیں کوئی مانے نہ مانے سویکار کرے یا نہ کرے پرتیق طور پر الگ دھرموں کے کچھ لوگوں کو پنت سے جڑے ہوئے لوگوں کو جرور بلائی گیا مہا پرارت ناؤ کے لیے لیکن جو پورا درش ہم نے دیکھا ہے وہ تو پورا سندیس اور سنکیت ہے تو اس سے بڑا سندیس اور کیا ہوگا دیش کی جنت کے لیے بھی اور جو اس طرح کے creator ہیں ان کے لیے بھی جی اور ابھی ابھی پرتیق جی آپ کے لیے breaking news دے رہا ابھی ابھی نصیر الدین شاہ کا بیان ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلموں کے خلاف جھنا بن گیا ہے فیشن وہ اس میں ایک ویب سیریز میں اکبر کا پارٹ دبھا رہے ہیں شاید تو کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا کچھ شو اور فلموں کو پروپیگنڈا اور برامک سوچ رہا کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے تو نصیر الدین شاہ نے جواب دیا کہ سکرین پر جو بھی ہو رہا ہے وہ زمینی واسطوکتہ کا درپڑ ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ بے شرمی سے اسلاموفوبیا کا استعمال شناووں میں ووٹ کے لیے کیا جا رہا ہے جس کا اثر فلمی پردے پر بھی دکھ سٹار گئے یا پھر جو جا وغیرہ ان کو یہ سائیڈ سامنے کر دیتے ہیں کہ بیچ بیچ میں ایسے ہمیش بیان دیتے رہتے ہیں پر اتنا بدلہ آوشیہ آیا کہ ابھی بایوڈ کے بڑے بڑے ایکٹر سے جو پہلے ہر تیوہر پر ہندو کو اپدیش دیتے ایسا دکھاتے تھے جیسے کہ ابھی ہندو تیوہر آگیا مطلب بہت بڑی گلوبل وارمن کی یا پوری دنیا ہی جیسے ختم ہونے وارمن بھی کلا اور سہیتی کے کشتر کا اتنا ایفیکٹیو لی اتنا بڑی تریقے سے اپی یوگ کیسے کرنا ہے یہ نہیں جانتے ہیں جیسے کہ کشمیل فائلز ہو گیا یا جو بھی آج میر کان جیو پر جو فلم آرہی ہے میر ساور کر جیو پر جو فلم آرہی یہ ہم کسی سیریل کلر پر فلم بنا رہے ہیں ہم کوئی رومینٹک ڈراما بنا رہے ہیں ہم کوئی پولٹیکل کلر بنا رہے ہیں کوئی سیریل کلر سیٹل وے میں کوئی ایسے سپلوٹ ڈال کر کوئی کاریٹر ڈال کر اپنا ایجنڈا پوش کرتے ہیں اور ایموشنل کتنے نکاراتمک گروپ سے پیزنٹ کیا گیا ہے اور بھارت سے زیادہ گھنو نہ جاتی وادی دیش دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں اتنا نکاراتمک چترن ہے پر سامنے ایک سیریل کلر کی سٹوری ہے اتنی بھی بڑے بڑے نیتا تھے وائی ایر ایف نے پورا ایک آرگنایز کیا سکرین ان کے سامنے فلم کو دکھایا گیا اور اتنی پروپگینڈا فلم تھی سامنے امیت شاہ یا یوگی جی اس کو خراب نہیں بول سکتے جب اتنا پورا آیو جن کیا گیا ہو پر یہ کیسے گھوماتے ہیں دیکھئے بولیوڈ کی فلم اکر اور اسی کے ساتھ میں گاندھی ورس گوڑ سے آئی تھی راجکمار سنتوشی جی کی وہ بھی پورا پروپگینڈا فلم تھی اور اس میں اور بہت کام کرنے کے آوش رکھتا ہے بہت کلاور سہتی کا کشیطر کو سمجھ نے کی اور سٹل وے میں یا ایک پروپر وے میں ہماری بیچار ہم کیسے رکھ سکتے ہیں یہ اس پر اور بہت کام ہونے کی آوش سکتا ہے جی تو آئیے اب ہم پریشن لے لیتے ہیں درچکوں کے اسے پہلے سبی سے انرود ہے ویڈیو کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ چینل کو سپورٹ بھی کریں اور ہمارے مرچنڈائز بھی اس سمیہ چل رہی ہے یہ آپ دیکھ جی بھی موڈی جی منی پر ہندو کے لیے دیکھ شب تو بولو جھوٹ ہے سارے گرینڈ اناگرین جی آپ گراؤن آپ سپیک ان فور ڈیفرن ہندو ری کال کرپیہ جو سبجیکٹ ہے جو بشہ ہے اس پر پر پرشن پوچھے اور ویسے اس کا کیوں ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس کو ملینے کی آشکت ہے سست شیروانی لو جہاد اور لینڈ جہاد پہ موویز آتی رہنی چاہیے سنجھے جی آج دلی میں ایک اور ہوا ہے سولہ سال کی تھی بیچاری جی ہاں ابھی بتایا تھا ہونکار جی نے اس کے بارے نیکسٹ ایمیس جی دھنیواد آپ کو ایمیس جی آپ کے سہیوگ کے لیے بہت بہت دھنیواد i was in the stadium when موڈی جی was here in sydney whole stadium was buzzing موڈی جی is bigger star than all bollywood stars put together proud to be indian اس تو کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے کہ سیدنی میں تو ان کے پرائم منسٹر نہیں کہہ دیا کہ he is the boss تو بلکل اب اس سے زیادہ دور کیا ہو سکتے سستہ شیروانی جی جی وہ ڈلی والا کتہ ہاتھ نے کلابہ بھی پہن رکھا تھا اور آج دیکھئے ایک abp news پہ انہوں نے نیا ناٹک شروع کیا ہے بھگوہ love trap یہ love جی ہاتھ کاؤنٹر ہے لیکن ہمارے پاس ایک اتیا کا پورا record ہے اس کو کیسے بچائیں گے ان کو بھی بتانا پڑے گا کہ ان کی ایک بھی لڑکی جو ہے اس کے ساتھ کچھ ہو ہے کیا جھوٹ کلانے کے لیے تو پھر بہت کچھ ہے اور اس پر کام تر میں دیکھ رہا ہوں کچھ سٹیڑ کیا جا رہا ہے وہ چل رہا ہے وہ شوہد جمعی ہے آپ جانتے ہیں اس کو بہت ہی عجیب قسم کا یقت ہے وہ اس کو سٹیئر کر رہا ہے وہ سید نومانی جو ہیں انہوں نے بڑا سٹیٹمنٹ دیا خیال اس میں کوئی دم تو ہے نہیں ہم لو دیں گے اس کو دو چادروں میں نیکس ہلو سنجی جی کانگریٹس ور ون ملیون آرمی تین کیو جی پتیگ جی آپ نے راشتربادی فلم میکرز کی پرابلم بتائے کہ وہ ٹیکنیکل وے سٹل وے میں نہیں بنا پاتے ہیں دی و بھی وہی بات کہی جی سامنے آپ سبجیکٹ رکھ کار کئی ڈاکی منٹری ٹائی یا ہسٹوری فلم بناتے ہیں کشمیر فائل جی آپ ایک پر سبجیکٹ پر فلم بنا رہے ہیں یہ فلم آج ہم ایک بلکل نیا پن دیکھ سامنے رومینٹک ڈراما آپ دکھائیں گے یا پھر کوئی سوشل ڈراما دکھائیں گے یا پھر کوئی ایموشنل بلیک میل کریں گے کسی سبجیکٹ کو لے کر یا میسٹری سسپین سیریل سیریل کلر پر فلم بنا کر اس کی آرڈ میں ساماج چٹرن ایسا کریں کچھ سیسے لکھیں گے کچھ ڈال دیں گے دشک سے بولیوڈ میں یہ ہوتے آ رہا تھا سامنے سبجیکٹ اور رکھ کر اور اس سے ہوتا کیا ہے کہ اس پرکار سے آپ رہا ہے تو یہ بات راشتروادی فلمکرز کو سمجھ نی کے آوش شکت ہے اور یہ راشتروادی فلمکرز یہ کر اس لئے نہیں پاتے کیونکہ زیادہ لوگ ہے ہی ورشوں میں دھری 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 جو نئی جنرے شنہ ہیں اس میں سے کچھ لوگ جب فلم ڈسٹری میں آئیں گے تو دھری 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 یہ چینج آوش ہوگا یہ منیش سر کے سٹوری کیا یہ سر کیا سٹوری جیسی گھٹا کیسے روکیں گے جب تک سیم ڈی گلت سندیس تو پچھلے دنوں گئے ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہیں اس طرح کی باتیں اور یہ گلت فہمی پال لینا کہ آپ اگر ڈی این اے کی بات کریں گے اگر آپ مسجد میں ہو کر آئیں گے اپنی ایک ونگ بنا کر اس کو سکریہ کر دیں گے یہ گلت فہمی پال لیں گے پسما سمودائے کے جو لوگ ہیں وہ بھارتی جنت پارٹی کے ساتھ جڑ جائیں گے تو اس سے نا کے والے confusion پیدا ہوتا ہے بلکہ جو آپ کا committed voter ہے وہ بھی آپ سے ناراج ہو کر کے ادھر ادھر کھسک سکتا ہے اس آشنکہ سے انکار نہیں کیا جا سکتا تو یہ جتنی جلدی سمجھ جائیں اتنا اچھا ہے رتی دی بلکہ بلکہ ووڈیوڈ ووڈیوڈ مور ووڈیوڈ کونٹنٹ کارلا سٹوری ٹیکنکلی پورلی میڈ بی گریڈ مووی دی سپائیٹ گوڈ سٹوری میں نے تو کئی بار یہ بات کیا کیونکہ سچ میں دیکھ رہے ہیں کہ ان کی فلوپ ہو رہی ہے باقی وہ بدلے نہیں بی گریڈ فلی میں بھی پہنچ جاتی ہے اور یہ جو 32,000 آرگیومنٹ ہے یہ بھی کارلا سٹوری کے میکرز نہیں خود پروز کر دیا وام پنتی کو اگر یہ پروپر ریسرچ کرتے پروپر ڈیالوگز لکھتے تو ان کو یہ اتنا ہڈبڑی میں سوارنی کی آوشکتہ نہیں پڑتی پہلے ہی وہ اگر دھنگ سے کچھ سامنے کی ڈیالوگز لکھتے تو 32 50,000 آکڑات بتا سکتے تھے یہ ان کو پہلے ہی کہنا چاہیے تھا کہ ہم کی لڑکیا ہی نہیں جو لڑکیا ہے جو آرش ساما جب میں ہزاروں لڑکیا انہوں نے گھرواپسی کروائی وہ سارا آکڑا ملا کر ہم ہی ہزاروں کا آکڑا بتا رہی یہ پہلے اگر پر دیالوگز لکھتے تو آکڑا چینج کرنے کی آوشکتہ نہیں پڑتی انہوں نے خود ہی فلم ریلیز ہونے کے بات سے ہاں دو تی لائیو سیشن میں میں بیچ بیچ میں یہ بات آوشکتہ ہی تھی پر یہ بات ابھی کہنے کی آوشکتہ آئے گا کہ آگے سے پروپر ریسرچ کے ساتھ فلمیں بنیں اور ٹھیک سے ڈھنگ سے فلمیں بنیں دی اگلا راہول جانے نشی ریدی دو جہے چینج ہے جی بات ریشی چینج آگے ریسرچ سو ویل سو سو مووی دارم کی ٹو کھو کھو کی وافسی یہ ایک شیخ چلی کا خواب ہو سکتا ہے جمین پر جب ہم ادھیان کرتے ہیں politically, socially اور دوسرے aspect سے تو بہت بہت دور جا چکی ہے ڈلی سے Congress راجیوں میں ان کو تو یہ لگتا ہے کہ اگر بی جے پی جو ہے وہ دو سو بہتر کی جگہ کہیں دو سو پیسٹ پہ بھی رہ جائے تو بھی وہ کچھ کر لیں گے اس طرح کا ہے ویسے تو آج جو ہے وہ ہمارے کیجریوال جی کی بھی پٹائی ہو گئی Congress نے پٹائی مجھے پتہ نہیں کہاں سے اتنی اکل آگئی انہوں نے یہ decide کر لیا کہ وہ کیجریوال کو سپورٹ نہیں کریں گے سنتے ہیں ڈلی Congress میں بلوا ہو گیا شاید اس لیے میں نے آپ کے پروگرام میں ہی کہا تھا جس میں دھیریندر پندیر بھی تھے کہ یہ Congress کے لیے بلکل آسان نہیں ہوگا بلکہ اسمبھا ہوگا Congress کو جس طریقے سے کرناٹک میں ایک طرفہ ووٹ ملے ہیں مسلمز کے اب Congress آسانی سے دوسرے جو دل ہیں جو کشتریہ دل ہیں الگ الگ راجیوں کے ان کے ساتھ کھڑا ہوا بھی دکھنا نہیں چاہے گی جی تو یہ ان کے لیے کہیں یہ الٹا نہ پڑ جائے خطرے بھی ہیں خطرے بھی ہیں خطرے بھی ہیں اہنگار بہت جلدی آتا ہے نا Congress کو بلکل بلکل کی شکار رہی ہے جہن سنجے جی آپ کو دس لاکھ سبسکرائبر ہونے پر بہت 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 آئی اور یہ سلسلہ بہت آگے جائے ایسی کامنا ہے بہت بہت دہنیواز بہت بہت بہت